ہنی ٹیپ کا ایک کمبھیر معاملہ مہو سینہ میں سامنے آیا ہے جہاں سینی سنسطانوں کی گوپنی جانکاری ودیشی محلہ کو لیپ کرنے والا سینہ کا ایک کلر مہو میں گرپتار کیا گیا ہے کل ملا کر سینی سنسطانوں کی گوپنی جانکاری ایک ودیشی محلہ کو لیپ کرنے کے عارب میں ایٹی ایس دوارہ مہو کے سینی سنسطان کے آپس میں پدست ایک کلر نائک جس کے نام اویناش کمار بتایا جاتا ہے اسے گرپتار کیا گیا ہے کہ اندری چارچ ایجنسی اور ایٹی ایس اس سے پوشتاج کر رہی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سرویلنس کے دوران پتا چلا تھا کہ مہو کے سینی سنسطان سے گوپنی جانکاری لیپ کی جا رہی ہے اس کے بعد ایٹی ایس ودیش کی مدد سے کل مہو اس سے دس بہار ریجرینڈ کے نائک اویناش کمار کو گرپتار کیا پتا چلا ہے کہ نائک کی کچھ سمیں پہلے انٹرنیٹ کے جاریے ایک ودیشی محلہ جسے سمبہ تک پاکستانی بتا جا رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی جانکاری دینے کا کام شروع ہوا کل ملا کے ان دونوں کے بعد بیچ ویڈیو پر کالنگ بھی ہوئی باچش شروع ہوئی آرمی کا جوان اکت مہلہ کے مہجال میں فاز گیا اس کے بعد اس نے کئی سینی سنسطانوں کی گوپنی جانکاری مہلہ کو دے دی انٹریجنس اور ایٹی ایس مہلہ کے سامنے میں بھی جانکاری جو اٹھانے میں لگ گئی ہے آرمی سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پتا کیا جا رہا ہے کہ اس نے سینی سنسطانوں اور سامنکاری مہتو کی کیا جانکاری مہلہ کو لیک کی ہے اس تھانی ایجنٹ کے مادیوں سے اس کے خطے میں کچھ رقم جمع ہونے کا بھی پتا چلائے کل ملا کر ایڈی جے انٹریجنس کے لاش مکوانہ کا کہنا ہے کہ جانچ ایجنسیوں نے مہوس سینہ کے کرمچاری کو گرپتار کیا ہے جس سے پوشتاج ہو رہی ہے وہ لیکنی ہے کہ ہنیو ٹیپ ایک ایسا ماملہ ہے جس میں ودیشی مہلہ آئیں سینی ادھیکاریوں کو اپنے یون کا پرلومن دے کر پیسے کا پرلومن دے کر شراب کا پرلومن دے کر اپنے جالن فس آتی ہے اور اس کے بعد ان سے مہت پونچ جانگاریاں لے لیتی ہیں اس سے پہلے بھی سینہ میں ہنیو ٹیپ کے کئی ماملے ہوئے ہیں جو بہت چوکانے والے تھے سبسکراب ہر چینل اور پرس بیل آئیکن فر مور اپدیت